بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میلے کے آپ سے خریش ہوں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں جاوہ کی جوہنا دونوں فی میلے آگئی یہ چکر ہیں تو میل میں پاس جوہنا دو موجود تھے فی میلے کم سے تو یہ بریڈر فی میلے دونوں تو ان کو ابھی جوہنا شوک کرنے پہ لے جائیں ماشاءاللہ کولیٹی والی جوہنا ہیلڈی ہے اور جوہنا بلکلی جوہنا ایکٹیو ہے اور بڑے سائز کے اندر ہے تو اس کو چھوڑ دے کیج کے اندر تو جو نر دکھائی تھے آپ کو میل دو ایکسٹرا میل تھے وہ بھی بلڈر ہی ہے تو ان کے ساتھ جوہنا چھوڑیں گے باقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ شپیر نے جوہنا یہ چار بچے جوہنا اس کے باکس سے باہر آگئے تقریبا ابھی تو سیلف مکمل نہیں ہے لیکن یہ جوہنا باکس سے باہر آرہا ہے دونوں میلے تو ان کو جوہنا شفٹ کرتے ہیں اپنے کیجز میں تو ایک مادی نکال کے پلے اس نے چھوڑو اور یہاں سے نر جوہنا نکال دیں تو یہری فی میل ماشاءاللہ سے کافی اچھے سائز کے اندر ہے تو اس کو یہاں باکس چھوڑ دیں اور یہاں سے جوہنا ایک میل پکڑ لے تو اس مادی کا چھوڑ دیں اور یہ دیکھیں گھر کا جوہنا میل یہ کافی اچھے سائز کے اندر ہے موسکر کرتے ہیں یہ میل تو یہ جوہنا یہاں پر پیر بن گیا کل انشاءاللہ ان کو جوہنا نیسٹنگ دیں گے دونوں پیر کو تو یہاں پر جوہنا اکیلا بھی نہ رہے اور یہ مادی بھی جوہنا بھی ڈال دوں گا اور کل جوہنا ان کو نیسٹنگ دیں گے تاکہ جوہنا یہ بریڈ سٹارٹ کر لیں تو ایک دن جوہنا ان کو یہاں رکھتے تاکہ ایک دن میں جوہنا ان کی سیٹنگ منج ہے باقی پھر انشاءاللہ کل ان کو جوہنا نیسٹنگ دے دیں گے اور یہ بھی چلی کی مادی بھی یہ پیر چھوڑ دیں ایک دن لگی گا انشاءاللہ یہ جوہنا سیٹ ہو جائیں گے کیا گئی نیسٹنگ جاوہ کے لیے تو یہ بھی نمبے لمبے سے اس کو جوہنا تھوڑا سا یہ کارڈ دیں گے تاکہ ٹیون چار چار انچ ہو جائیں تو اس کو چھوٹا چھوٹا کارڈ کر جاوہ کو دیکھتے اور اس کے کیا نام اس کو منج کہتے ہیں یہ بارٹس مارکر سے یہ جوہنا ملی جاتا ہے یہ نیسٹنگ کر چکی اور اس کو علاق علاق گیا دیا اب جوہنا زیادہ 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 بکس میں بھی ڈالیں گے اور تھوڑا زیادہ کیش کے اندر رکھ دیں گے تاکہ یہ خود تھوڑی بہت نیسٹنگ کر لیں باگی سارا بکس کے اندر لگا دیں گے اس طریقے بکس میں نیسٹنگ کر دیں گے خود ہاتھ سے نیسٹنگ دارے گے تھوڑا بہت اوٹین کھلا دیا اس طریقے سے یہ ہوگا یہ دوستو بکس مند کر دیں گے اور یہاں بہت تھوڑی سی نیسٹنگ ڈال لیں گے تاکہ یہ خود بھی نیسٹنگ کر لیں پھر انشاءاللہ یہ ایگ لئے کر لیں گے اب یہاں پر یہ نیسٹنگ رکھ لیں گے یہاں بہت ہی نیسٹنگ رکھ لیں انشاءاللہ یہ خود کر کے اندر ایگ مغیر دیں گے اسی طرح اس پیر کو بھی کر لیں گے تو یہ پلک لیا ہے یہ بھی سارے تمام پرندوں کو انشاءاللہ لگا لوں گا پلک کر دیں گے انشاءاللہ فنچز کو اور جاوا کو سارے برڈز کو جو نے پھلک لگا لگا لیں پھلک کو چھوٹا چھوٹا کر دیے یہ جو ہے نا سٹھیلن پیلٹ کے لیے اور یہ جو ہے نا فنچز اور جاوا کے لیے یہ جو ہے نا کٹونیاں بنا لی تو اب یہ لاتے یہ سن سے پہلے یہ نیسٹنگ ہو گئے بچو لی جاوا کے لیے اسے چاوا نے جو بچے لیے یہ سے ماتے اللہ یہ ان کیوں گئی جو ہے نیا پیار ہے ایک پیر یہ رہا ہے تو ان کو یہاں ڈال دی اور یہ پٹھے سارے نکلے میں بھجی پر اٹھ کے سارے پٹھے ہیں سائزہ جا رہا ہے تو ان کو یہ پالک بھی لگا لیتے ہیں تو یہ ان کی نل پالک ہو گئی بھائی کچھ بچے اور بھی میں نے اکادومی سے نکال کے در چھوڑ دی ہیں یعنی سیلف ہو گئے تھے کچھ عبزوں اور بھی دیتے ہیں کہ وہاں بھی ہنڈیوں کے اندر ہیں مٹکوں کے اندر ہیں وہ نکلیں گے انشاءاللہ وہ بھی دیکھتا ہوگا تقریبا یہ بیس پچیس ہیں یہ فنچ کے لیے فنچ کی کالوری میں ڈاب دیتے ہیں یہ چینٹر میں دیں گے بالکل پانی کو دھوڑا پیچھے کر دیں گے اور یہ ادھر رکھ گیا اور یہ یہ ساری ٹھنچ کی کالوری میں آشاءاللہ سے پٹھے اور نکلے تو تاڑا توڑ جنہ زیادہ ہو گئی ہے اور یہ فوراں سے پالک کی طرف آ گئی ہے بہت شوف پالک کھاتی ہے پالک لازمی دالہ کریں انشاءاللہ ان کی بیلڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ رہا ایک بچہ ہے یہ رہا سکیب ان سیلف کے قریب ہے اور یہ رہے بچے ہیں کچھ بچے جو انہیں بستکو پر بھی بیٹھے ہوئے یہ پیچھے ہیں یہ مٹکی میں ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ رہ کیا تو تقریبہ بچے کاؤنٹ نہیں کی کہ کتنے بچے ہو گئے مٹکیں سے نکلی جا رہے ہیں انشاءاللہ کچھ جنہیں مکمل شلف ہو جائیں گے جب ان کی چونٹ جوہاں تھوڑے زیادہ صاف ہو جائے گی پھر انشاءاللہ ان کو جوہنا کھانے کھانے دیتے ہیں ان کو جوہنا کھانے دیتے ہیں ان کو جوہنا کھانے دیتے ہیں اب جوہنا ڈالتے ہیں یہاں پر کالونی کے اندر جوہنا ریڈ آئیسی کالونی لگائی تھی اس کے اندر جوہنا بھی پالک لگاتے ہیں تو یہ آگے ان کی پالک آگئی ہے تو یہ ادھر رکھ دیتے ہیں یہاں پر رکھ دیئے ہیں اور دانہ پانی سب کو جوہنا پڑھا ہوئے ہیں کچھ پیر جوہنا بھی سیٹ ہو گئے ہیں تقریباً دو تین پیر جوہنا مٹکیں جا رہے ہیں دو جو بریڈر پیر سے ہو رہے ہیں جوہنا پٹھو کا پیر بھی سیٹ ہو گئے ہیں ابھی تو کوئی ایسی بریڈنی کی جو اینڈ ایگ بغیر لے کے ہو کیونکہ ہنڈیا پکانے میں نے سٹارٹ کر دی پالک ان کو بھی جوہنا رکھ دیئے اور باقی یہ ادھر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں آج اس ہی نکلوں گا مستر کیسے تو یہ کھانا سٹارٹ کر دیں گے اور یہ جو پالک کے یہ ڈالتے ہیں جوہنا بجری پیٹ کی کالونی کے اندر یہ پالک اس برطن میں ڈال دی کھلے برطن میں اور یہ دیکھیں سارے کچھ جوہنا بیتاب ہو رہے ہیں کھانے کے لئے بچے بھی آپ کو پالک مگنی کے چھکی پڑے میں اس کی بھی فائی کر دیں گے ابھی کھاتے سارے نیچے آ رہے ہیں ان کو بن کر دیں گے دیکھیں کتنے ش Sauk سے آئے ہوا بچے بھی کھانے کے لئے مٹکیں اور سوارели بچے باہر نکل گئے سیلف نہیں ہو مکمہ لیکن مٹھیں سے باہر آگئے ہیں فل کور ہو گئے تو یہ پالک رجی ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنے شوق سے کھانے آتے ہیں سیلسکڑی سیلسکڑی شوق سے کھانے کے لئے پتھے ہیں کھانے کے لئے یہ بھی آگیا ہے جواب آگیا ہے کھانے کے لئے باقی سٹیلن پیروٹ کو یہ دکھاتا ہوں جو ریڈ آئی سے سٹیلن کے اندر یہ بھی آگیا ہے اور سنچیز بھی یہاں کھا رہی ہے تو سارے جنہاں ابھی پالا کھا رہے ہیں تو ان کو پالا کھانے چاہتے ہیں اور آپ سوچ رنگے میں نے کہا کہ ان کو فیو پالا نہیں کیا مروہوں کو آج پالا کیوں نہیں کھلائی پٹھوں کو مروہوں کو چوزوں کو mein فالک اس سے نکلائیں بابا ہے تو اسی لمحن کھا رہا کہ آپ جو انہاں کوٹیو سٹیلن کی دیکلار اس توافیل ہوں کیا فائدے بعد چیزوں کو کار料ٹ کوٹیو مروڑوں کو فائدت کرنے کو کفرم در happening اس که چوزوں کو دیکھا اماس ہر کنیوں کو بنا 선�ưởng کو حکر 해주ر Puertoarts پر نئے سے سبسکراب بھی کر دیگا اور شیئر بھی سٹوڈیو کو زیادہ دکھرے دعا میں آدکنا انشاءاللہ نیکس سٹوڈیو ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ